اگر کوئی آنمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے نماز تو ہو جائے گی مقروع ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف اور اس کا خیال جو ہوا کی طرف ہو ابھی نکلی اور ابھی نکلی اور ابھی نکلی وہ نماز تو نہ ہوئی نا پھر اس لئے یہ امام ونیفہ رحمت اللہ کے زمانے میں کھانا آیا طلبہ کے لئے اندر ازان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی انہوں نے پھر میں ٹھہر ٹھہر ہو تکبیر نہ کہنا جلدی نہ کرنا پہلے کھانا کھالو تو طلبہ نے کہا حضرت کیا ہے پھر ہمیں نماز پڑھ لیں گے پھر کھائیں میں اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے تو نماز کو سمجھ نہیں انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہی ہو اور کھانے کی طرف ندر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی ہو اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا مسجد میں ہوا خالد کر سکتے ہیں مجبوری ہو یہ طریقہ نہ بڑا رکھیں گے ہمیشہ مباہت تو نہیں کروں گا مسجد میں جا کے کروں گا پھر گوڑا ہے اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور میں پہلی صف میں ہوں فوراں نماز توڑ دوں اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو نقصید آ گئی ہے یہ نہ سمجھیں کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے لیکن اگر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے پھر بیٹھے رہے ہیں جب نماز ختم ہو جائے گی پھر وضو کریں یہ نماز اپنی ادا کریں کیونکہ حج ہے نکل ہی نہیں سکتا بندے پھر مندہ چڑھا گوا ہوتا ہے بغیر وضو کے نمازیں جنادہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جنادہ بھی تو نماز ہے لیں پھر تیری نماز جنادہ بھی لوگ بے وضو پڑھیں گے اگر نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں اور نید آجیں اگر نید بیٹھے بیٹھے آئے تو وضو نہیں کھوٹا اگر ایک لگ آکے بیٹھے تھے نید آئی وضو چھوٹے اب دیکھو نا یہ فقہ کی حکمت ہے کیوں آدمی ایسے بیٹھے ہیں نا تو اگر اس کو کئی زبا بھی جونکے آئیں تو کچھ نہیں ہو اگر تینک لگا تو بندے کے آزاد دھیلے ہو جاتے ہو سکتا ہے ہوا نہیں کرتے ہیں اس کو پتہ بھی نہ لگے طواف کے نفل بیت کے پڑھے جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ معذور ہیں گوڑے ہیں تھک گئے ہیں ورنہ عجر القائد نصف عجر القائم حضور نے فرمایا بیٹھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے تم اپنا پچاس دار کا نقصان کرتے ہو ساری نماز کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں پتر کی دو نفل بیٹھ کے پڑھا اللہ کے بندے حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے آخری عمر میں لما اسنہ جب عمر زیادہ ہو گئی اور بدن مبارک بھاری ہو گیا اب آپ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے موسیقی